شروع کرتی ہو اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہروان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے خواتین و حضرات اس کی پہلے کی ویڈیو میں میں نے آپ کو اپنے مقصد سے مطلعہ فرمایا تھا کہ میں کلاسکی عدب اور شورہ کی ان تخلیقات کو منظر عام پر لاؤں گی آوڈیو کے صورت میں جنہیں ہم نے اپنی پچھلی درسوں میں اپنی نسابی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے اور اب جبکہ دور حاضر میں ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی حد درجہ ضرورت ہے اسی کوشش کے تحت آج میں آپ کے سامنے جن شخصیت کا ایک مضبون لے کر حاضر ہوئی ہوں انہیں اردو عدب اور پورا ہندوستان بہت زیادہ محبت سے سترہ اکٹوبر کو ان کی یومی ولادت منع کر یاد کرتا ہے اور جن کی ایک بہت بڑی نشانی ہندوستان میں ایک تعلیمی ادارے کی شکل میں موجود ہے جسے آج ہم سب علیگر مسلم یونیورسٹی کے نام سے جانتے پہچانتے اور وہاں سے علم حاصل ہو کر سبگ دوش ہوتے ہیں تو آئیے سماعت فرمائیے مصنف کا یہ مضبون میری زبانی جس کا عمان ہے عمرے رفتہ برس کی آخری رات کو ایک بڑھا اپنے اندھیرے گھر میں اکیلا بیٹھا ہے رات بھی اندھیری اور درابنی ہے گھٹا چھا رہی ہے بجلی تڑپ تڑپ کر کڑتی ہے آندھی بڑے زور سے چلتی ہے دل کاپتا ہے اور دم گھبراتا ہے بڑھا نے آئید غمگین ہے مگر اس کا غم نہ اندھیرے گھر پر ہے نہ کھیلے پن پر اور نہ اندھیری رات پر اور نہ بجلی کی کڑک اور آندھی کی گونچ پر اور نہ برس کی آخری رات پر وہ اپنے پشلے زمانے کو یاد کرتا ہے اور جتنا زیادہ یاد آتا ہے اتنا ہی غم زیادہ بڑھتا ہے ہاتھوں سے ڈھکیوے مو پر آنکھوں سے آنسو بہے جاتے ہیں اشلہ زمانہ اس کی آنکھوں کے سامنے پھرتا ہے اپنا لڑک پر اس کو یاد آتا ہے اتنا ہی زیادہ غم بڑھتا ہے روپے اشرفی کی بدنے ریوڑی مٹھائی اچھی لگتی تھی سارا گھر ماں باپ بھائی بہن اس کو پیان کر دے تھے پڑھنے کے وقت چھٹی کا وقت جلز آنے کی خوشی میں کتاب وغل میں لے کر مکتب چلا جاتا تھا مکتب کا خیال آتے ہی اس کو اپنے ہم مکتب یاد آتے تھے تو اور غمگین ہو جاتا تھا اور بے اختیار چلنہ اٹھتا تھا ہائے وقت ہائے گزرے ہوئے زمانے افسوس کہ میں نے تجھے بہت دیر میں یاد کیا پھر وہ اپنی شوانی کا زمانے یاد کرتا تھا اپنا سرک و سفید چہرہ سوڈال ڈیل بھرا برا بدن رسیلی آنکھیں موتی کی لڑی سے دانت امم میں بھرا ہوا دل جذبات انسانی کے جوشوں کی خوشی اسے یاد آتی تھی اس کے آنکھوں میں اندھیرہ چھائے ہوئے زمانے میں ماباپ جو نصیحت کرتے تھے اور نیکی اور خدا پرستی کی باتیں بتاتے تھے اور یہ کہتا تھا کہ ابھی بہت وقت ہے بڑھا پہ کیانے کا کبھی خیال بھی نہیں کرتا تھا اس کو یاد آتا تھا اور افسوس کرتا تھا کہ کیا اچھا ہوتا اگر جب ہی میں اس وقت کا خیال کرتا اور خدا پرستی اور نیکی سے اپنے دل کو سوارتا اور موت کیلئے تیار رہتا کہا وہ وقت گزر گیا اب پشتانے سے کیا ہوتا ہے افسوس میں نے اپنی تھی ہمیشہ یہ کہہ کر وربات کیا کہ ابھی بہت وقت ہے یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ٹٹول ٹٹول کر کھڑکی تک آیا کھڑکی کول کر دیکھا کہ رات ویسی ہی درابنی ہے گھٹا چھا رہی ہے بجھنے کی کھڑک سے دل پھٹا جا رہا ہے ہول ناکاندھی چل رہی ہے درفتوں کے پتے ٹوٹے ہیں اور ٹہنے ٹوٹتے ہیں تب وہ چللا کر بولا ہائے ہائے میری گزری ہوئے زندگی بھی ایسی ہی درابنی ہے جیسی یہ رات یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ ہاں بیٹھا اپنے میں اس کو اپنے ماں باپ بائی بہن دوست آشنا یاد آئے جن کی ہڈیاں تبروں میں گل کر خاپ ہو چکی تھی ماں گویا محبت سے اس کو چھانتی سے لگائیں آنکھوں میں آنسو پر یہ کہتی ہوئی کھڑی ہے کہ بیٹا وقت ہزر گیا باپ کا نورانی چہرہ اس کے سامنے ہے اور اس میں یہ آواز آتی ہے کہ بیٹا کیوں ہم تمہارے ہی بھلے کے لیے نہ کہتے تھے بائی بہن داتوں میں انگلی دبائی ہوئے خاموش ہے اور ان کی آنکھوں سے آنسو کے لڑی جاری ہے دوست اب آپ سب اغمگین کھڑے ہیں اور کہتے کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں ایسی حالت تو اس کو وہ باتیں یاد آتی تھی جو اس نے بے پروائی اور بے مروتی اور کنج خلقی سے اپنے ماں باپ بھائی بہن دوست آشنا کے ساتھ برتی تھی ماں کو رنجیدہ رکنا باپ کو ناراض کرنا بہن بھائی سے مبے مروت رہنا دوست آشنا سے ہمدردی نہ کرنا یاد آتا تھا اور اس پر ان کی اگلی ہوئی ہڈیوں میں سے ایسی محبت کا دیکھنا اس کے دل کو پاش پاش کرتا تھا اس کا دمچھاتی میں گھٹا جاتا تھا اور کہہ کر چلا اٹھتا تھا کہ ہائے وقت نکل گیا اب کیوں کر اس کا بدلہ ہو وہ گھبرا کر پھر کھڑکی کے طرف دوڑا اور ٹکراتا لڑکھڑاتا کھڑکی کے طرف پہنچا اس کو کھولا اور دیکھا کہ ہوا کچھ ٹھیری ہے اور بجلی کی کڑا تشتھمی ہے پر رات ویسے ہی اندھیری ہے اس کی گھبرات کچھ کا ہوئی اور وہ پھر اپنی جگہ بیٹھا اتنے میں اس کو اپنا دیر بن یاد آیا جس میں نہ وہ جوانی رہی تھی اور نہ جوانی کا وہ جعبن نہ وہ دن رہا تھا نہ دل کے دولولوں کا جوش اس نے اپنی نیکی کے زوانے کو یاد کیا جس میں وہ بنسبت بدی کی نیکی کے طرف زیادہ مائل تھا اور اپنی روزہ رکھنا نمازیں پڑھنی حج کرنا زکاة دینی بھوکوں کو کھلانا مسجد اور کوئیں بنوانا یاد کر کے اپنے دل کو تسلی دیتا تھا فقیروں اور درویشوں کو جن کی خدمت کی تھی اپنے پیروں کو جن سے بیٹ کی تھی اپنی مدد کو بکارتا تھا مگر دل کی بے قراری نہیں جاتی تھی وہ دیکھتا تھا کہ اس کے ذاتی عمال کا اسی تک خاتمہ ہے بھوکے پھر ویسے ہی بھوکے ہیں مسجدیں ٹوٹ کر یا تو کھندر ہیں یا پھر ویسے ہی جنگل ہیں کوئے اندھے پڑے ہیں نہ پیر نہ فقیر کوئے اس کے آواز نہیں سنتا نہ مدد کرتا ہے اس کا دل بہت گھبراتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں نے کیا کیا چھو دمام فانی چیزوں سے دل لگایا یہ پچھلی سمجھ پہلی یہ کیوں نہ سوڑی اب کچھ بس نہیں چلتا اور پھر یہ کہہ کر چلا اٹھا ہائے وقت ہائے وقت میں نے تجھے کیوں کھو دیا وہ گھبرا کر پھر کھڑکی کے طرف دوڑا اس کے پٹ کھولے تو دیکھا کہ آسمان صاف ہے آنی تھم گئی ہے تارے نکل آئے ہیں ان کی چمک سے اندھیرہ بھی کچھ کم ہو گیا ہے دل بیل آنے کے لیے تار اوبری رات کو دیکھتا رہا کہ یہ کیاک اسے آسمان کے بیچ میں ایک روشنی دکھائی دی اور اس نے خوبصورت دولن نظر آئی اس نے ٹک ٹکی بانگ کر اسے دیکھنا شروع کیا جو لو اسے دیکھتا تھا وہ قریب ہوتی جادی تھی یہاں تک کی وہ اس کے پاہ بہت پاہ سا دئی اور یہ اس کے حسنو جمال کو دیکھ کر حیران ہو گیا پر نہایت پاک دل اور محبت کے لینچے پر اس نے پوچھا تم کون ہو وہ بولی میں ہمیشہ رہنے والی نیکی ہوں اس نے پوچھا تمہاری تسکیر کا بھی کوئی عمل ہے وہ بولی ہاں ہے نہایت آسان پر بہت مشکل جو کوئی خدا کا فرض ادا کر کے انسان کی بھلائی اور اس کی بہتری میں صحیح کرے میں اس کی مسخر ہوتی ہوں دنیا میں کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں انسان ہی ایک ایسی چیز ہے جو آخیر تک رہے گا بس بھلائی کا انسان کی بہتری کے لیے کی جاتی ہے وہی نسل در نسل آخیر تک چلی آتی ہے نماز روزہ حچ زکاة اسی تک ختم ہو جاتے ہیں اس کی موت ان چیزوں کو ختم کر دیتی ہے مادی چیزیں چند روز میں فنا ہو جاتی ہیں مگر انسان کی بھلائی آخیر تک جاری رہتی ہے یہ کہہ کر وہ دلہن غائب ہو گئی اور بڈھا اپنی جگہ پر آ پیٹھا اب پھر اس نے اپنا پچھلا زمانہ یاد کیا اور دیکھا کہ اس نے اپنی بچپن کے ورمے کوئی بھی کام انسان کی بھلائی کا نہیں کیا تھا اس کی تمام کام ذاتی غرص پر مبنی تھی نیک کام جو کیے تھے سواب کی لالچ اور گویا خدا کی رشوت دینے کی نظریہ سے کیے تھے خاص انسانی بھلائی کی خالص نیت سے کچھ بھی نہیں کیا تھا اپنا حال سوچ کر وہ اس دن فریب دلہن کو ملنے سے مایوس ہوا اپنا آخر زمانہ دیکھ کر آئندہ کرنے کی بھی کوئی امید نہ پائی تب تو نہاید مایوسی کی حالت میں بے قرار ہو کر چلا اٹھا ہائے وقت ہائے وقت کیا میں تجھے پھر بلا سکتا ہوں ہائے میں دس ہزار دینار دیتا اگر وقت پھر آتا اور میں جوان ہو سکتا یہ کہہ کر اس نے کھاہے سڑ بھری اور بیہوش ہو گیا تھوڑی دن نہ گزری تھی کہ اس کے کانوں میں میٹھی میٹھی باتوں کی آواز آنے لگی اس کی پیاری ماں اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی اس کو گلے لگا کر اس کی بلائیں لی اس کا باپ اسے دکھائیں دیا چھوٹی چھوٹے بھائی بہن اس کے گرد آ کر کھڑے ہوئے ماں نے کہا بیٹا برس کے دن کیوں روتا ہے کیوں بے قرار ہے تیری ہچکی کس کیے بندی گئی ہے اٹھ موہات دو کپڑے پہن ہم سب تیرے منتظر کھڑے ہیں اپنی ماں سے بتایا اس نے سن کر کہا بیٹا بس تو ایسا مت کر جیسا اس پہ شیمان بڑھے نے کیا بلکہ بیسا کر جیسا تیری دلہن نے تو سے کہا یہ سن کر وہ لڑکا پلنگ کے ایک سک اوت پڑا اور نہایت خوشی سے پکارا کہ وہ یہی میری زندگی پہلا دن ہے میں کبھی اس بڑھے کی طرح نہ پشتاؤں گا اور ضرور اس دلہن کو بیاؤں گا جس نے اپنا خوبصورت چہرہ مجھے دکھلایا اور ہمیشہ رہنے والی نیکی اپنا نام بتایا اوہ خدا ہے اوہ خدا ہے تو نے میری مدد کر دی بس اے میرے روجوان ہم بطنوں اور اے پیارے بچوں انسانی بلائی پر کوشش کرو تاکہ آخر وقت اس بڑھے کی طرح نہ پشتاؤ ہمارا زمانہ تو آخر ہے اب خدا سے یہ دعا ہے کہ کوئی جوان اٹھے اور انسانی ہمدر دی اور اپنی قوم کی حلائی میں کوشش کرے بہت شکریہ جل ملتے ہیں ایک نئے مزمون کے ساتھ تب تک کے لئے سنتے رہیے خوش رہیے عمل کریے اور پیار باتیے